بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا امام مانگ کے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہماری دعا جو ہے نہ وہ قبول ہی نہیں کرتا پتہ نہیں ہم کتنے گناہگار ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہم سے کیا خطائیں ہو گئی ہیں اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے ہماری دعایں قبول کرتا ہی نہیں ہے لوگوں کی دعایں بہت قبول ہو جاتی ہیں پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جب آپ دعا مانگے اس سے اول آخر آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کا وہ کونسا نام ہے جو آپ نے پڑھنا ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ وہ دعا قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہر دعا انسان کی قبول فرماتے ہیں یہ بات ذہن رشیر کر لیں آپ لیکن ہر دعا جو ہے نا وہ قبول اس لیے ہوتی ہے اس کا جب اس کا صنع ملنا ہوتا ہے نا وہ ایک مقرر ٹائم پر ملنا ہوتا ہے وہ اللہ کو بتا ہوتا ہے انسان تو جلدباز ہے نا انسان جو ہے نا وہ جلدی کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جلد جلدی اس کا صنع ملنا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہوتا خواتینوں و حضرات دعا جو ہے نا ضرور قبول ہوتی ہے کچھ ایدھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہیں تو جو قیامت والے دن جو ہے نا جتنی دنیا میں دعائیں مانگی ہوں گی اللہ تعالیٰ ادرلہ اس کا صلاح دے دیتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں جو مانگو اللہ مجھے قبول کرے تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام بتا دیتا ہوں تو آپ دعا مانگنے سے پہلے گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے نا جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ایسے افراج چنل پر نہیں ہیں چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈو آپ کی طرف فورا نوٹیفکشن پہنچے اور آپ فورا اس کو دیکھیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا وظیفہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے ایسا وظیفہ جس کے جو ہے نا بہت ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ اس کے ریزلٹ ہیں اور جو آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ نے جب فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے دعا آپ نے فرض نماز کے بعد ہی مانگنی ہے آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے یا مجیبو میم جے یہ بھی یا مجیبو گیارہ مرتبہ پہلے یہ پڑھنا ہے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے دعائیں مانگنی ہے اندر یا دعا ایک مانگنی ہے یا دعائیں مانگنی ہے وہ آپ نے مانگنے کے بعد ایڈ میں پھر آپ نے گیارہ ہی مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے پہلے پڑھنے پھر درمیان میں دعا مانگنے پھر ایڈ میں پھر آپ نے آخر میں گیارہ مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ جو وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرے گا اور دعائیں وہ آپ کی اور اللہ آپ کو عطا فرمائے گا یہ یا مجیبو اللہ کا نام ہے یہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے اول آخر یعنی کہ دعا کے درمیان سوری دعا سے گیارہ گیارہ مرتبہ پہلے پھر درمیان میں دعا پھر گیارہ مرتبہ اینڈ میں یا مجیبو تو انشاءاللہ یہ آپ ہر فرص کے نماز کے بعد یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی عمل یہ کریے گا اور صدقہ جاریے سے ویڈیو کو جو شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ رہی جئے گا میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ